and welcome guys میرا نام تخصیر ہے اس ویڈیو میں میں ریئیشن کر رہا ہوں برینہ ردیم ایک لڑکی ہے چھوٹی سی زیادہ عمر نہیں ہے ان کی تو وہ ایک سنگر بھی ہے جو ہے جو فیمس گانے ہیں ان کی لیہ تال پر پی ٹی آئی کی گانے بناتی ہیں وہ اور گاتی بھی ہیں تو وہ کچھ رو پڑی ہیں عمران خان کے آریسٹ ہونے پر یا پھر کیا سین بنا وہ کیا فیل کرتی ہیں اور ایسے ہی بہت سارے لوگ بھی فیل کرتے ہوں گے عمران خان کیا رہیسٹ ہونے پر ایموشنس جو ہیں وہ لوگوں کے جاگے تھے ہیں ایموشنس وہ نکلے تھے آنسووں کے ذریعے تو دیکھتے ہیں کیا ہے یہ سین اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹارٹ دی ویڈیو ناؤ کیا تاورپ اے گانیار ہنے بھی دکھاؤ بڑینا کیا وجہ ہے بڑینا کیا وجہ ہے آپ نے ہمیں شیئر کیا گروہم سے تمہیں چیزے میں جذبات دیکھا ہے وہ سٹرانگنس دیکھی ہے لیکن جب ہان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ سہاروں کتار روڑ رہی تھی اور خان کے لیے آپ وہ گیت گا رہی تھی کیوں اتنا مس کیا خان صاحب کو جب وہ خبر سنی کیا جذبات تھے اس ٹائم میرے جذبات ہی کچھ ہوڑتے مجھو خود نہیں سمجھ لے گی کہ میں نے یہ گاہ کیسے دی اور میں نے اتنا میں روئی کہ میرے جذبات ہی کچھ ہوڑتے اور میری آنکھوں سے ایسے آنسو نکلی جا رہے تھے اور بہت بوری طرح میں روئی تھی تو امنان خان صاحب ٹھیک ہے لیڈر ہے ہمارے بھی لیڈر ہیں ان کے بھی لیڈر ہیں سب سے لیڈر ہیں تو آپ میں ساروں کتار رونا شروع کر دیا روڑ ہو کے خان کو آپ کو یاد کہہ رہی ہے کہ خان میرے کپتان میرے ٹھیک ہے تو آپ کو یقین تھا کہ امنان خان صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے اور اپنی عوام کے درمیان دورہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ مجھے پورا یقین تھا میں نے اللہ تعالیٰ سروروں کے دعا بھی کی تھی اور جب خان صاحب کی رہائی کا منظور ہوئی ہے تو میں اتنی زیادہ خوش ہوئی ہوں اتنی میں اچھلے لگ بڑی تھی پوری اور میں اتنا زیادہ خوش ہوئی میں نے شکر آنے کے نفل اداع کیے اور میں نے سب اپنی پی ٹی آئی فیملی سے کہا کہ آپ بھی شکر آنے کے نفل اداع کی کریں کیونکہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے ہم پہ جو خان صاحب رہا ہوگی اس میں اب آپ رو رہی تھی آپ کے جذبات آج آپ خانس رہی تھی جنابی آپ پہ تو بہت سے لوگوں نے آپ کو اپنی شہد کیا اور لوگوں کو یقین ماں نے آپ کی ویڈیو دیکھنے سے رونا شروع کر دیا کہ ایک بیٹی کا اتنا جذبہ ہو سکتا ہے کہ اپنے لیٹر کے لیے تو خمالہ کیوں نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب نے پیلکنی کی محمد کرتی ہے یا ٹیبلی آئی صاحب نے کانا کہا ہنگل کبکان ہے تو اس کے بعد وہ محمد حول شروع ہو گئی ہی ان سے لگاؤں بہت آخر یعنی کہ ہمیشہ آگے بھی لگاؤں رہے گا انشاءاللہ یہاں بھی کانتران میں جذبات ہے کہ کیسا لگتا ہے برہینہ کو آپ سٹار بن چکی لوگ آتے آپ سیلفی تو اتارتے ہیں جناب آپ کو فرمایش کرتے ہیں کہ خان صاحب نے وہ کھانا کہیں بیک کریں کیا فیلنگ کیا آتی ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اتنا فیم مل گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی پی ٹی آئی وارلگر جا رہی ہے تو وہ تو بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں کہ اللہ کا خرم ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے اس قابل سکتا ہے اچھا یہ بتاؤں آپ میں جب اپنا اگرانہ گایا جہان صاحب کے لئے جو اپنے تلانہ گایا اپنے ٹک ٹوک بھی لگایا تو وہاں سے پی ٹی آئی اوفیشل نے خود وہاں سے پک کیا یا خودی آپ نے ان کو سینڈ گیا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو جب تک ہر جگہ پہ لگا ہے تویٹر میں کافی وائرل ہے پیرچہ اگرام میں کافی ڈا پاکستان تحریک انصاف کے پی براہل خان نے اپنے پیش پر بھی آپ کو اس کے لئے لگایا تو کیا پتہ کیسا چل گیا یہ تیسی تھی پیار فارم میں آپ کے گیت لگ رہے ہیں یہاں پہ مجھے کیونک میں ایکٹیو ہوتی ہوں تو مجھے پتہ چل گیا تھا لیکن میں نے ان کو سینڈ نہیں کیا کہ انہوں نے خودی لگایا آپ نے ٹک 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 کیا لگا دیا کسی کے میسیجیز آیاں باہر کے ملک سے آپ کو ٹک 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 کے برینہ آپ ہمیں موٹیویٹ کہہ رہی ہیں آپ کو تھنکس کی آپ ہان سے محبت کرتی ہیں بلکل مجھے باہر سے اتنی زیادہ قوز آتی ہیں کہ بھئی آپ بہت اچھا کام کریں ہیں اور میں نے سپیشلی جو پردیس بیٹھی میں لوگ تو میں نے سپیشلی ان کے اوپر گانا بنایا کی کپتان کی ٹائگرز اچھا دی وہ سنائے پھر پہلے میں وہ سنائے جی جس کی ویسے آپ نے ہمیں بھی ڈولا دیا ہے ہم نے کہا یار اللہ خیل کرے بریدہ کچھ نہ ہو او خان میرے کپتان میرے وہ سنائے دیرا اور انچہی عواز پر سنائے تو خان آپ آگئے ہیں انچہی سے سنائے اب او خان میرے کپتان میرے پچھ ہٹ نننگی ڈٹ جانا ہے ان چوروں اور لڑے رو سے تُو نے ملک ازاد کرانا ہے تُو نے قوم کو ایسا شوڑ دیا وہ جو خوف کب تتھا توڑ دیا بس قوم کی آخری امید واہ تُو نے قوم کی آخری امید مرینہ کیا لگ رہا ہے یہاں پہ تمام بھائیوں کو یہاں پہ خوش کر دی جناب آپ پانس آپ کے لئے گایا وہ دو مٹے اب وہ پردیشی اگلی کوئی سے لکھا آپ نے جناب کپتان کی ٹائگر سنائے جناب وہ بھی کپتان کی ٹائگر جاوارت ہے یہ تو کپتان کے اوپر یہ کپتان کی ٹائگر جر چائن کا ہر گھلی ہر شہر کے اندر جر چائن کا ہر گھلی ہر شہر کے اندر ایک پتان کے ٹائگر ایک کپتان کی ٹائگر ایک کپتان کی ٹائگر ایک کپتان کی ٹائگر یہاں ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہیہا کرتی ہے اور ہم میں کیا ہماری آپ کی پوری ٹائی فیملی بہت زیادہ خوش ہے اور یہاں پہ آج ایک لاس جو آپ پہ تلنا تھا جللے شاہ کے لئے وہ بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کیونکہ سوشی کے موقع پہ آپ اسی قربانی کو بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں جو میری خان صاحب جو میری لیڈر مجھ سے پرمائش کر کے کہتے ہیں برینہ یہ آپ گئے زلے شاہ پر سنائے جی زلے شاہ پر کپتان کا عشق تھا زلے ہائی مار دیا تم نے مل کے اجڑا وہ گھر جو ہستا تھا کپتان کا عشق سچا تھا ماشاءاللہ کپتان کے دکھ میں گاتا تھا جنڈا اس کا لہراتا تھا ایک بات بتا دو بس مجھ کو کس کو نقصان پچھاتا تھا خود کا رنگ لائے گا یہ ظلم کا دور بجائے گا انصاف کی گرنے نکلیں گی چار سو انصاف کی گرنے نکلیں گی چار سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بیٹی پر بیٹی پر اتنا جائے کی خرانہ کھایا بہت اچھا جی بہت اچھا ناظرین یہاں پہ آپ کارکنان کے جذبات جیسے کہ عوام کی آنکھوں میں آنسوں کو آگئے اسی سے آواز میں گایا اور بڑینہ آخر میں اپنے کپتان عمران خان کے لیے کوئی پیغام یہاں پہ کہ خان صاحب آپ تو پہلے جگ جگ دیئے اور آپ واپس آگئے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں اور آپ اسی طرح عوام کے لیے سوچتے رہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پوری عوام آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اسی طرح اپنی ازادی انشاءاللہ لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آخر میں پاکستان ناظرین یہاں پہ آپ کے کارکنان کی جذبات آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بڑینہ اور خان صاحب کے لیے جو محبت رہتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کس طرح یہ روڑ ہی تھی جب خان کے حبر سنی اور آپ کس طرح اس کے چہرے پہ مسکراہت ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ سب کچھ جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہی ہے جو کپتان کے لیے گانے گاتی ہیں اور ایموشنل ہو گئی تھی یہ وہ سین اس کے بات کا انٹرویو ہے جب وہ امران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے کچھ گانہوانا گایا ہوگا جو وائرل ہو گیا جو پی ٹی آئی نے بھی شیئر کیا سو وہ گانہ تو مجھے نہیں پتا کپتان کے ٹائگر نام بتا رہی ہیں گانے مچور ٹائپ کی باتیں کر رہی ہیں اور ہونگی بھی مچور زیادہ تر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے پاکستان بے کی وہ مچوریٹی لیول ان کا اچھا ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی مچوریٹی دیکھ رہی ہے کہ وہ کس لیے اور کس وجہ سے امران خان سے ایموشنلی کنیکٹڈ ہیں شروع سے ہی امران خان کو پسند کرتی ہے ایموشنز دیکھتے ہیں ایموشن پبلک کے اندر ہیں ایک یہ ہے جو ہائلائٹڈ ہیں دکھائی دیتی ہیں فیموس ہو گئی ہیں اور بہت سارے کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو دکھائی نہیں دیتے ہیں کیمرا کے پیچھے تو وہ بھی ایسی ایموشنز رکھتے ہیں آپ کے ایموشن رکھتے ہو وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو بائی بائی سائنگ آف